چیتو ناظرین آج مونہ علم کے شوہ میں عظر صدیق اور نیال آشمی کی شدید لڑائی ہو گئی اور عظر صدیق نے بڑی کھری کھری سنا دی نیال آشمی کو تو ان کی کیا گفتگوئی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پر بات کرتے ہیں میں جو سمجھتا ہوں اس ملک کی تباہی میں جتنا پی ایم ایلین نے کردار داتی ہے نا پچاسی کا پروجیکٹ کون سا کیا ہے کنا یہ انہوں نے وہ ایک موٹر میں خدا رہا موٹر میں اس کے بعد بارہ جو کراچی سے ناہور تک کی بینٹر بنائی پاکسان تحریک انصاف نے اور کریڈٹ جاتا ہے پیونس پارٹی کو بھی اس میں دیکھیں ہم وہ بات کریں ہیتھ کار جو بنایا لنگر کھانے مساور کھانے یہ خدا رہا ہے یہ پچاسی والا پروجیکٹ جو ہے زبین موٹ ہو چکا ہویا ہے اور بھائی لنگر بھیک ملک منگوایا لوگوں کو فقیر بنایا لوگوں کو گھر کیا لوگوں کو موالی بنایا یار لنگر خانے خدا کو بانو یار سیاسی آدمی ہو لوگ کو روزگار دینے کی جات کرو سنت لگانی کی بات کرو مئیشہ ٹیک کرنے کے لنگر خانے وہ بھی سیلیانی والے کے لنگر خانوں پہ اچھا لنگر خانوں پہ دونوں جماعتیں بڑی تنقید کرتی تھی ہیں سر صاحب جیسے کس کے ساتھ میں ڈال دیا یار یہ خیر سیاسی ہے میرے بھائی ابھی الیکشن لڑنا ہے سر نحال صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن پی ٹی کے مال سیلیانی کے مال چیپا کمال ریلوے کے مشاہد خانوں پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بنایا ہے کمال کر دیا کیا بات ہے یہ اس صحیح کا سب سے بہت رکھا ہے نہیں الیکشن لڑنا ہے نحال صاحب سن تو لیں ان کی بات لنگر خانے میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کامیاب پروجیکٹ تھا ہم نے محنت کر کے روزگار کمانے ہے لنگر خانے نہیں ہمارا دین بھی محقب تو آنے دے محقب تو آنے دے اظر صاحب جواب تو دے رہا ہے ماری طرف کنے کی ٹرے کے مال For اپ کچھ اکی اے مالن لے مثلا یہ ہےrun میری ماریسی بات دا کرنا مجھے ہسی آ جائے گی آپ مرجع ہو چون میرے باتا کر ۔ آج چند پر بنایا یہ ثابت 45 محب گریٹ درہا ہے انہوں نے کام enter تیہر کان کیا موٹر میں بنایا ہے وہ کھا لے موٹر میں کو کھانے کو پاپ پاپ بہاپ Astronoming میں کیا کفارکو باتoup بات پالا نہیں مہینے میں گالی بکھنے کے علاوہ کوئی کام کیا بچوں کو خراب کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا چوہالیس مہینے میں ہیلیکوپٹر پر ادھر جو دھر آنیاں تے جانیاں تے آنیاں تے جانیاں ایک سو نوے ملین محف کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا ازر صاحب ہم موقف تو آنے دیں نیحال صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف جواب دے دیجئے گا ایسے ہی آپ کے ساتھ سنتے ہیں پر جواب دیں آپ کو کشکو ہی لوگ ہے جی میں نہیں ہوں آپ کی طرح سے بجائے کہ ساتھ پرداشت نہیں ہوتا ہے ایسے ہی پانچ ساتھ سین میں رکھ لے یہ جو پچاسی کی شکلیں ہیں نا ٹوٹ پٹوٹ کی یہ نہیں چلنی ہے کومہ بے پوکری ملے کی سے بہت ہو گیا اور نوجوانوں کو اور جوان بچے بچیوں کو اللہ نہ کرے کوئی بنایا بھائی ہم بے کوف نہیں بنے گے وہ ہم سمجھ گیا یوکیا اور یوت اور یہ اور یہ کہ وہ اپنی چلے گا بھائی ہمارے لیے اور ہم کے پاس ہاں کیا کرنے کے لیے یا ہے کیا کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے لوگ کے پاس ہم لوگوں نے بڑے کام کی ہے وہاں نائنٹی ملین کی باتیں کرتے ہیں پیسہ سارا کومیڈ کے پاس پڑا ہوئے ایک روپے کی کرپشن نہیں ہے چھوٹے کیسز اپنا بیٹھ کر وہاں پیڈیم کی حکومت میں بیٹھ کر اور ہم نگران حکومتوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بنا رہے ہیں نگران حکومت کے ساتھ مل کر یہ بڑا الزام آپ لوگ پہلے بھی آئیت کرتے ہیں نو میرے کے کیسز جھوٹے ہیں نو میرے کے کیسز جھوٹے ہیں ازر صاحب جواب دے دیں نہیں سوال ایجٹیمنٹ ہے ویسے ازر صاحب اس کے جواب ضرور بتائیے گا آپ کو سلام کروں گا نو میرے کے کیسز جھوٹے ہیں کیا آپ کو اٹھائیس میں کرنے والے آپ نو میرے کرنے والے فرق صاف ظاہر ہے سچ سننے کی سچ توفیق برداشت کرنے کی جان دینی کا رب کو جھوٹ کتنے در کھاتے رہے گے کتنے در قوم کو بیپو بناتے رہے گے آجی سہر صاحب آپ بھی آئی گو ٹو دے لیڈی کیونکہ دونوں دونوں جنٹلمنٹ جو اپنی بات کر رہے ہیں حضرات میں کہہ رہی ہوں کہ سہر صاحب آپ کا بورٹ کس کی طرف ہے مونا میں ایک اہم بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے مونا دیکھیں مسئلہ یہ ہے سچ سننا چاہیے حقائق سامنے ہیں اس وقت جتنے سب میں ہوئے ستر فیصد پاکستان تحریک ہے انسان کو لوگ میں آج بھی یونیورسٹی سرک نو مئی کا بتا دو نو مئی تو کمال ہے یاڑ ہاری کوئی نہیں ہے یہ حالت ہے تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی نحال حاشمی اور عزر صدیق کی تو عزر صدیق جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ پیٹی آئی کے وکیل بھی ہیں اور جو نحال حاشمی ہیں وہ نون لیگ کے ہیں اور عمران خان کے بہت بڑے ناکد بھی ہیں تو ان دونوں کی شدید لڑائی ہو گئی جس پہ دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ پول کھول رہے تھے اور ایک دوسرے کی چیزیں گنو آ رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا اب جو صدیق نے کہا انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو موٹر وے بنائی ہے ایک موٹر وے پہ اچھل رہے ہیں جائے جا کے کھا لیں موٹر وے کو اس حساب سے بات تو ٹھیک کہی کہ موٹر وے کا لوگ کیا کریں لوگ کھائیں موٹر وے کو ٹھیک ہے موٹر وے بنا لی لیکن اس پہ کتنی بڑی میگا کرپشن ہوئی تھی یہ بھی ان کو اچھی طرح سے پتا ہے اب یہ لوگ پاولے ہوئے پڑے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اقتدار میں آئے اور آ کے تو جو مزید ملک میں کوئی تھوڑی بہت کوئی ہڈیاں بھی رہا گیا وہ بھی چبا جائے سارا خون تو یہ چوس گئے ہیں گوشت بھی کھا گیا اب یہ ہی رہ گیا تو یہ بھی جو ہے نا یہ کام جو ہے آرام سے نا یہ اپنا پورا کر لیں تو نحال آشمی یہ وہ بندہ ہے جس نے کھڑے ہو کے سب کے سامنے جو ہے وہ اتنی گندی زبان استعمال کی تھی اسٹیج پر اور دھمکیاں لگائی تھی نہ صرف ہماری آرمی کو بلکہ باقی سیاستدانوں کو بھی بڑی گندی قسم کی زبان استعمال کی تھی تو یہ سب لوگ اسی طرح کیا اور آپ نے دیکھا کتنی باتمیزی کی اس بندے نے وہ عزر صدیق کو بول نہیں نہیں دے رہا تھا تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے بات کرنے کا بات کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اگر عزر صدیق کی باری ہے تو عزر صدیق بولے جب نحال آشمی کی باری تھی نحال آشمی بولا ہے عزر صدیق بیچ میں نہیں بولا تو مونہ علم بھی دونوں کو چپ کراتے رہے گی لیکن دونوں خموش نہیں ہو تو ویورز یہ جو کچھ بھی ہوا آپ کا اس بارے میں کیا خیال اپنی رائے کا ساتھ کمنٹ باکس میں روڑ دیجئے گا ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک اللہ